خبر دیں گے آپ کو لاہور میں احتجاج کرنے والے نابینہ افراد نے رکاوٹیں ہٹانے کی کوشش کی پولیس اور نابینہ افراد کے درمیان تصادم ہو گیا اس پر ہم بات کریں گے ڈان نیوز کے رپورٹر نومان لیاقہ سے نومان بتائیے گا اس وقت سیچویشن کیسی ہے کیا زخمی ہونے کے اطلاع تو نہیں نابینہ افراد کے دیکھے دیئے نابینہ افراد جو ہے وہ پہلے پجاب اسمبلی شیکریٹریٹ کے سامنے موجود تھے لیکن وہاں سے جب پولیس نے ان کو ہٹایا تو اس کے بعد یہ ایک طرف چڑیا گھر اور دوسری طرف گوڑر ہاؤس کی دیوار ہے اور اس کے درمیان میں نابینہ افراد کی بڑی تعداد موجود تھی اور یہاں پر پہلے ان کے لیے کھانے کا تمام کیا گیا ہے نیجی تنظیم کی جانب سے اس کے بعد اب دوبارہ صورتحال اس وقت یہ پیدا ہو چکی ہے کہ نابینہ افراد نے جب آگے جانے کی کوشش کی تو پولیس کی جانب سے وہاں پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی اور جب نابینہ افراد نے رکاوٹیں ہٹانے کی کوشش کی گئی تو اس طرح ان تصادم ہوا اور دونوں اطراف سے نابینہ افراد بھی اور پولیس کی جانب سے ایک دوسرے پر ڈنڈے بھی برسائے گئے جس کے نتیجے میں دو سے تین افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں اور اس وقت بھی یہ تصادم جاری ہے پولیس رکاوٹ بنی ہوئے ہیں بہت شکریہ نامان